الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على السجد الأنبیاء والموصلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ سمین علم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام والسلام علیکہ یا سجدی یا رسول اللہ وعلى آلہ واصحابہ یا سجدی یا روح واللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سجدی یا شفیق المزنبین الصلاة والسلام علیکہ یا روح واللہ احواب زیبکار چاہچا جی محمد منشاہ فرمو انہیں دیکھ سارے سواباس دیں جامع مسجد مجھا دیرہ اللہ جی کو اکبار بچ بائیں کہ اللہ تعالیٰ حضر زیادہ دیمکشش فرمائے بلخصوص مرہوم دیمکشش فرمائے احواب ختم شریف دیوالی نال ختم شریف دہ احتنام کرنا دوال کرنا صدقہ و قرآن کرنا قرآن و حدیث دے این مطابق کے سواب دے جائز ہے لیکن اس نے نال نال آخرت دیا والے نال میں ارز کر دینا کہ جتنی ببندی احسانہ ختم دی کرنی ہے کاش انہی نماز دی کر لیے بخش شریف دیوالی نال سنتیں جائزیں مستحبیں سوابیں ادوش کنا کوئی بیدت نہیں ہے بلکل شریعت اس لیے اجازت دیں دی ہے لیکن اگر احباب دور و دراز و چل کے آندھے نے انا دہانا بھی سوابیں بیٹھنا بھی سوابیں دعا کرنا بھی سوابیں کوئی شاکر ہی کالنا کوئی شاکر ہی کالنا لیکن اے نفر کیے نماز جڑی یہ ہو فرض ہے احباب چلتے پھر انہیں چل کے ختم شریف یہ چسی آگئے ہیں تو گھروں اٹھ کے مسجد پہ جانا ساڑے واسے وہ ہوتے دیس رہی ہے جو سمنتر پار جانا تو اس واسے احباب ختم شریف دا ایک پیلام میں جڑا میں تو اڈے تک پہنچا رہا ہے کہ بزرگان دا ایسا ختم پڑھ دے پہ دا مطلب کہ دنیا تو چلے گئے تو ایسا میں چلے جانا ہے بزرگ بھی نماز دے پہنچا سیا کیوں اولاد پاس دے پیغام ہے کیوں اولاد نقشے کہتے ہیں تو چل کے نماز دے بھی پہنچا لیکن موضوع دے ہٹھ کے میرا دل کیتا ہے کہ میں تو انہوں قرآن پاک دا ایک موجزہ سنا دینا قرآن پاک میں جو اللہ رب العصد نے اس طرح ذکر فرمایا ہے جیڑی گال ہوگی یہ ختم شریف ذہوالے نارہ سے سندے رہنے میں آیت کریمہ تو آڈے سامنے تلاوہ دیکھیتی ہے کہ قارو یا موسیٰ انبا اندر لیا کہ فیرون دے جادو کرا آکھیا اے موسیٰ علیہ السلام اس میدان دے اندر پہلو اصحا اپنا کرتب دکھائیے یا تُسی پہلو اپنا کرتب دکھاؤ گے اس ساتھ الفاظ ترجمہ ہے اس طرح مرد اس رہے کہ اللہ رب العصد نے پیارے قلیم علیہ السلام نو شانِ نبوت اور رسالت دے نال نمازیہ فیرون نے اور فیرون دی قوم نے ہتھ موسیٰ علیہ السلام دا انکار بھی کیتا تنال انہ دی مخالفت بھی کیتی اللہ رب العصد نے موسیٰ علیہ سلام نو ایک موجزہ اس طرح میں ذکر کرنا ہے اور بہت سارے آپ دے موجزے ایک موجزہ اصاہ مبارک پنجابی چنواندے نے کھونڈی اردو چنواندے نے لاتھے اربی چنو سدھے نے اصاہ سمجھ لگ گئی یہ میری گاندے اللہ رب العصد نے جنت دویچوں حضرت آدم علیہ السلام دے نال پنج چیزہ گلیاں آس جے دویچوں ایک اے اصاہ مبارک ہے دوسرا اوہ خشبودار لکڑی ہے اوہی نالہ جندا صدوق بنے آسی پیلو دی لکڑی ہے اے جنتی لکڑی ہے بڑی اعلا عزت علی لکڑی اوہ دا اے صاحب بنے آسی دو چیزہ حضرت سلیمان علیہ السلام دے ہموٹھی حضرت اسود اور انجیر دیا پتیاں حضرت آدم علیہ السلام دے نال آئیاں سے ساوی شریف دے اندر ایسا ذکر موجود ہیں اے پانچ چیزہ آئیاں ورساتاں حضرت آدم علیہ السلام دے کھوڑو چل دیا چل دیا چل دیا حضرت شوایب علیہ السلام دے کھوڑو چل دیا حضرت شوایب علیہ السلام قوم مدیند نبی سامنے اے جڑا علیہ کہنا کیاستہ نام عرب دن عرب بند ہے عرب سٹیٹ رہے ہیں میں تو نام دسترہ ملک دا ہوں کہ حضرت شوایب علیہ السلام اتسان حضرت موسیٰ علیہ السلام اے تو شہر مصر کو حجرت کر کے اتسان تشریف لے گئے ہیں حضرت شوایب علیہ السلام کوئر بیٹھیا سان آپ دیا بیٹھیا بکریاں چلان دیا سان تو تو پانی پہ لانکے گھر آ جان دیا سان او قوم اللہ دے نبی دی حضرت شوایب علیہ السلام دی مخالفت کر دے سان اپنیا بکریاں نو پانی پہ لانا تو خود اوٹے باری پتھر رکھ دینا او بچیا سان حیاباریا سان اللہ دے نبی دیا بیٹھیا سان حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بیکیا ہے کہ انہوں نے زیادی کر دیں پانی نہیں پھلان دیں دے آپ نے پتھر ہٹایا پچھے گھر جتا بکریاں نو پانی پھلایا فرمایا جاؤ بیانو دسان گھر جاؤ انہا جا کے گھر دسیا ایسا ذکر قرآن پا کے جو کیس پارچ اندائے ویس پارچ قَالَتْ اِحْدَاؤُمَا يَا عَبَدْ اِسْتَ عَجِرْهُ اِنَّ خَيْرَ مَنِسْتَ عَجَبْتَ قَوِيُّ رَامِينَ قَالَ اِنِّي اُرِيدُوا عَنْ اُنِكِهَا عَنْ اُنْكِهَا اِحْدَبْ نَدَئِيَا حَاتَئِنِ احوابِ جیبکار حضرت شعائب علیہ السلام نے جنہوں گال سنی تو فرمایا انہوں نے ساتھ لیا حضرت موسیٰ علیہ السلام آگئے آپ نے فرمایا کہ میں اپنی ایک بیٹی تا بیٹی تا نکاہ تو آڑے نال کرنا ہے انہوں نے آنا سی حضرت سفورہ نکاہ کی تا دس سال دس برس ہوتے رہے حضرت شعائب علیہ السلام نے وہ جڑا اساس جنہ کی موسیٰ علیہ السلام رتا ہے انہوں نے آسا مبارک کیا برکتان تر موجزے میں توانو سنانے اس ذکر قرآن برق پہلے سپارویج کی اندھا ہے تین چارس پانے چاندھا ہے اوہ آسا مبارک کی سی پیلو دی لکڑی دی ایک کھونڈی سی ایک لاتھی سی انہوں آسا کہنا تفسیر شریف دیوے چود یہ برکتان ہے کہ اللہ رب علیہ السلام نے جدہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام دیتے پہلی بھئی نازل فرمائینا تو فرمایا اے پیارے موسیٰ تیرے ہاتھوے چکیئے تو موسیٰ علیہ السلام اللہ دے کلام اچھ اتنی مٹھاس اتنی محبت اتنی لذت آئی صرف جواب دینا کافی آنا یا اللہ میرے کوئی میری الاتھی ہے میرا آسا ہے اے گانا نہیں بلکہ گانا نو لمبا کر دیتا ہے اللہ دے کلام دی چاشنی آسل کرنواز سے فرمایا کالا ہی آسائی اتوکہو علیہ وا اہوشو بیہا علا غنمی والی افیہا ماری کو افرا اے میرے کو میرا آسائی اے دنار میں ٹیک لاکے سو جانا ہے آرام بھی کر لینا وا اہوشو بیہا علا غنمی اے دنار میں بکریاں واسے پتے بھی جھاڑ لینا والی افیہا ماری کو افرا سوڑنا پارا سورہ تاہا اے دنار میں ہور بڑے کم لینا ہے تفسیر شریف اچاندہ ہے جب اے دنار کام کی سی گڑھانگی سمجھ دو نا گڑھانگی تھلی ستی سی اتو ایسرا دو شافہ سی گڑھانگی دی درہ تفسیر شریف اچاندہ ہے جب رات وقت اندہ سی موسیٰ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسنا سامنے کرتے تھے دو لائٹاں بڑھا پیٹی آسی اصا مبارک میں چھو اے موجزہ سی جنتی تھی نا رات اندیرہ ہونا جدو سخت گرمی ہوں نہیں آپ نے سامنے کھڑا کر دینا وہ سایہ دار درفت بڑھ جاندہ سے ہے جدو آپ نے کچھ خاندی خواہش پیدا ہے انہی زمین دے ویچوں سے اس آسان ہوں گڑھ دینا وہ پھالدار درفت بڑھ کے مٹھا مٹھا پھالوی دینا ہے وہ آسان ہوں بارت احبابِ ذیبکار پھر وہ آسان جنہائیں حضرت موسیٰ علیہ السلام جدو میدانیں تھی تھے اندر تشریف لے گئے ہیں ساری قوم سی قوم جبار ان قوم اعمال کا ان کیا جاندہ ہے قرآن باق پر ذکر رہی ہے قالو یا موسیٰ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ موسیٰ جاؤں اپنی قوم نے فرمایا کہ اس قوم دینا جنگ لڑو انہاں بیٹے ہیں کہ قوم بڑی بہادر اچھے اچھے قدر اچھے بڑے بھارے جوان نے انہاں کیا کہ موسیٰ فَدْحَبْ اَنْتَ بَرَبْوْكُ تُوْ جَا تِیرَا رَبْ جَائِدُمْ جَاكَ لَڑو اِنَّا هَا هُنَا قَائِدُونَ اَسَا دِئَا بَيْتَ اَسَا جَانَا اِذْ بَڑی قَوْمَ اُوَرْ جَانِ اِسْتَ مُلَقِ چُوْ نِکِلَنَا تَسَا جَا مَنگئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لوگو اسنا نہ کرو اللہ دا حکم میں دو بندی آنکھیں قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ عَنَعْمَ اللَّهِ حضرت یوشہ بن نون ایک اور سن دو شخص نیاکھیں کہ اَسَا جانے ہیں دو میں گئے باقینا اللہ رب العصد نے اطاوے فرمایا کہ قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِیْهُنَ فِي الْعَام کہ چاڑی سال تک وہ چھوٹے جے میدان تھے اندر سارے لوگ دن تو لیں کہ شام تک چل دے سن جدو شام تا ٹائم ہوتا سن پھر بین دے سن کسا ہوتے دے ہوتے کھڑے ہیں ازا ہوتے دے کوئی بھی انہیں راستہ نہیں سی لگتا اسنا چاڑی سال تک قرآن بھوائیں قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ ہر چیز انہیں اللہ نے علیدہ کر دیتی حرام کر دیتی اربعین سالتیں جتیہونا فی الارض چاڑی سال تک اس میدان دے اندر چھوٹے جے میدان دے اندر اللہ نے انہیں بلکل مخلوق کر دیتا سارا دن چل دے سن اتا اپنی منزل دے پہنچیے لیکن مدان دے میں چھوٹے نکل دے سارا دن ٹور ٹور کے مڑ بکڑا دے اتے دے اتے کھڑے ہاں اتے پھر انہیں آکھیاں کہاں موسیٰ انہیں ساڑتے عذابتے آگئے ہیں ساڑتے میروانی فرماؤں کہ سنو کھان پر انہوں کچھ لاب جا رہے ہیں اللہ رب العزت دیبار کا جو پیارے کلیم نے دعا کی تھی یا اللہ میری قوم میں گناہ دے کر بیٹھی ہے انہیں نکھانوں میں کچھ عطا فرما وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جیتا اللہ دیبار کا جیتا دعا کی تھی منو سلوہ آگیا من کیسی شید گیر کا مٹھا تو پیارا حلوہ انہیں من کیا جانتا ہے نہ من بٹیر سلوہ دا مانا ہندہ ہے حلوہ پکے بکائے بٹیر اس میدان میں چنانو ملتے رہے دیکھو اللہ دے نبی پیارے ہیں دے نار تلق ہوئے دے اللہ دے پیارے جے صالحے چھوڑ اپنی قوم دے ضرور خیار رکھ لیں اذاب دے ہوئے ہمیدان بیچ رہے دے گئے ہیں لیکن پیارے کلیم اللہ دے پیارے ہیں نا کلیم آئے کلیم آن دے نہیں جیتا اللہ نار کلام کرے وَقَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَ عَبَادَهُمْدَ رَجَاد وَقَلَّمَ اللَّهُ مُوسَ عَبَادَهُمْدَ قْلِيمًا اللہ نار کلام کرے یا انہاں گلتی دے چیتی ہیں انہاں گھکے بے مردن آکھیا چلو ٹھیک ہے اللہ نے مانوی اتا رہا ہاتھو اتا رہا دے سلوہ بھی اتا رہا بجھے بڑیر اجبے کو نا ایس دوری چھ بڑیر دے کنی نہیں شوق رکھے دن جیڑے کھان والے چھکاری لو نا پچھو بڑیر دا گوشت کتنا لذت علم دائیں پھر جسنا شہد ہوتا ہے اسنا مٹا حلوہ پھر انہاں کیا اے بیارے کے لئے پانی دی بھی لوڑ ہیں انہاں اللہ دی بار کا جو ڈریکٹ مانگ لئے دیں یا اللہ حلوہ بھی کتا ہے کھانڈ بھی دیتا ہے انہاں سانوں پانی بھی دیں اللہ نے کی فرمایا وَحِدِ السَّسْتَ مُوسَى لِقَوْمِهِ فَغُلَّتْ رِبِّ عَسَاقَ الْحَجَبُ فَنْ فَجَرَتْ مِنْ حُسْنَةَ عَشْرَ دَعِنَا قَدْ عَلِمَ قُلُّونَا فِمْ مَشْرَبَهُمْ قُلُوْ وَشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْسَوْفِ الْحَبْدِ مُفْسِدِينَ